اسلام علیکم یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو آٹ اوف کوکنگ یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سٹین چکن چرگا کی ریسپی بہت ہی آسان اور مزیدار سا یہ چرگا آج ہم اپنے کچن میں بنا کر تیار کریں گے اور ویداؤٹ اوون آج ہم اسے بنائیں گے تو ریسپی کو فل واج کیجئے گا ساتھ ہی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا تو چلیں آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو چرگا بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے 1.5 کلو چکن جسے میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا اب ہم اس کے اوپر کٹ لگائیں گے تھوڑے سے ڈیپ یہاں پہ ہم نے اس کے اوپر کٹ لگانے ہے کیونکہ جو میرینیشن اب اسے لگائیں گے نا وہ اس کے اندر اچھے سے چلی جائے گی تو دیکھئے اس طرح سے آپ نے اس کے اوپر کٹ لگانے ہے اب دوسری سائٹ پہ بھی اس کے اوپر اسی طرح سے کٹ لگائیں گے اب یہاں چکن کو اچھے سے کٹ لگانے کے بعد ایک بڑا سا باؤل لیں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ پھر اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ سرکا پھر اس میں جائے گا 1.5 ٹیبل سپون بھر کر نمک اب یہاں اس میں پانی ایڈ کریں گے پانی یہاں پہ آپ نے اس میں اتنا ایڈ کرنا ہے کہ چکن جو ہے وہ اس میں اچھے سے ڈپ ہو جائے ساری چیزوں کو پہلے یہاں پہ پہلے اچھے سے مکس کر لیں گے اب جو چکن جسے ہم نے کٹ لگائے تھے وہ اس کے اندر رکھ دیں گے یہاں پانی مجھے تھوڑا سا کم لگا تھا اس لیے میں نے تھوڑا سا پانی اس میں اور ایڈ کر دیا تھا کہ چکن جو ہے وہ اچھے سے اس کے اندر ڈپ ہو جائے اب یہاں چکن کو تقریباً 3 گھنٹے کے لیے اس پانی میں اسی طرح سے چھوڑ دیں گے تو دیکھیں تقریباً 3 گھنٹے کے بعد اب چکن کو اس پانی میں سے نکال لیں گے اور کسی بھی سٹینر میں رکھ دیں گے تاکہ اس کا جتنا بھی پانی ہے وہ نکل جائے اب نیکس ٹیپ میں ہم چکن کو فرائی کریں گے تو اس کے لیے یہاں میں میں نے آئل کو میڈیم فلیم پہ گرم کا لیا تھا اب چکن کو اس میں رکھیں گے اور دونوں سائٹ سے گولڈن براؤن کلر ہونے تک فرائی کریں گے تو ٹوٹل تکریباً 5 سے 10 منٹ لگیں گے چکن کو فرائی کرنے میں تو دیکھیں یہاں ایک سائٹ سے چکن جو ہے وہ گولڈن براؤن کلر کا ہو گیا ہے اب اسے پلٹیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی اسے اسی طرح کا کلر دے لیں گے تو دیکھیں چکن جو ہے اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اب اسے یہاں آئل سے نکالیں گے اور پھر سے سٹینڈر میں رکھ دیں گے تاکہ اس کا جتنا بھی ایکسٹرا آئل ہے وہ نکل جائے اب نیکسٹ اپ میں ہم اس کی میری نیشن پیپیر کریں گے تو میری نیشن کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے ہاف کپ دہی پھر اس میں ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون لیمن جوس ہاف ٹیبل سپون اس میں جائے گا سوئے سوس 1 ٹیبل سپون چلی سوس ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون ہی بھر کے اس میں ایڈ کریں گے کیچپ پھر اس میں جائے گا 1 ٹیبل سپون نمک 1 ٹیبل سپون لال مچ کا پاوڈر 1 ٹی سپون ہلدی پاوڈر کا ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مچ ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون بھر کے اس میں ایڈ کریں گے دھنیا پاوڈر 1 ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے زیرا پاوڈر half table spoon ہی جائے گا چاٹ مسالہ پھر اس میں ایڈ کریں گے one table spoon لسن کا پاودر half table spoon ادرک کا پاودر one table spoon اس میں تندوری مسالہ ایڈ کریں گے اور half teaspoon اس میں جائے گا ییلو فوڈ کلر اب یہاں ان سبھی چیزوں کو ہم پہلے اچھے سے مکس کریں گے اور جو چکن ہم نے فرائی کیا تھا اس کے اوپر اس میرینیشن کو اچھے سے لگا دیں گے تو دیکھیں اس طرح سے آپ نے ساری میرینیشن کو چکن کے اوپر اچھے سے لگانا ہے بیک سائیڈ پہ بھی میرینیشن کو اسی طرح سے لگائیں گے اب یہاں میرینیشن لگانے کے بعد چکن کی جو لیکس ہیں اسے کسی بھی تھریڈ کی مدد سے اچھے سے باندیں گے اس سے کیا ہوگا کہ جب ہم اسے سٹیم کریں گے تو چکن جو ہے وہ پروپر اپنی شیپ میں رہے گا تو دیکھیں یہاں پہ میں نے چکن کی لیکس کو اچھے سے باند دیا ہے باندنے کے بعد اب اسے یہاں پہ کور کریں گے اور تین گھنٹے کے لیے میرینیشن ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اب یہاں چکن کو میرینیشن کیے ہوئے تین گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم یہاں پہ چکن کو سٹیم کریں گے تو پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے فائل پیپر چکن کو اس کے اوپر رکھیں گے اور جتنا بھی اس کا بچا ہوا مسالہ ہے وہ بھی اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اچھے سے فائل پیپر کے ساتھ چکن کو یہاں پر کور کریں گے تو دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس فائل پیپر کے اندر چکن کو اچھے سے کور کرنا ہے تاکہ کوئی تھوڑی سی بھی سٹیم جو ہے وہ اسے بلکل بھی نہ لگے اب یہاں چکن کو کور کرنے کے بعد ایک بڑے سے پتیلے میں میں نے لیا ہے دو گلاس پانی پانی ڈالنے کے بعد اب اس میں ایک جالی سٹینڈ رکھیں گے اور چکن کی بیک سائیڈ پہ چھوڑی کی مدد سے چھوٹے چھوٹے سے سراغ کریں گے تاکہ سٹیم کی وجہ سے اس کے اندر پانی کٹھا نہ ہو چکن کو اس میں رکھ دیں گے اور اوپر سے کور کر دیں گے اب یہاں چکن کو آپ نے تقریباً 35 سے 40 منٹ میڈیوم ٹو لو فلیم پہ سٹیم کرنا ہے تو دیکھیں 35 منٹ کے بعد چکن جو ہے وہ سٹیم ہو چکا ہے اب بڑی ہی احتیاط کے ساتھ اسے یہاں پہ نکالیں گے اور میں آپ کو اسے کھول کے دکھاتی ہوں کہ کتنا ہی یہ سوفٹ اور جوسی چکن بن کر تیار ہوا ہے تو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سوفٹ اور مزیدار یہ چکن دیکھنے میں لگ رہا ہے اوپر سے میں نے اس کے اوپر ڈالا ہے ہرہ دھنیا اور فریش لیمن جوس اب یہاں میں آپ کو لیک پیس توڑ کے دکھاتی ہوں کہ کتنی ہی آسانی کے ساتھ یہ اپنے جوڑ سے الگ ہو گیا ہے اور اندر سے بھی بہت سوفٹ اور جوسی پک کر تیار ہوا ہے تو آپ بھی اس طرح کا چرگا بہت سانی کے ساتھ گھر پہ بنا سکتے ہیں بس آپ نے اس ریسپی کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرنا ہے تو اگر آپ کو میری یہ سٹیم چکن چرگا کی ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھ ہی اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کو آل پہ کر دیں تاکہ اس طرح کی کوئیٹ کو ریزی ریسپیز آپ کو دیکھنے کو مل سکیں نیکسٹ ریسپی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ